ساتھیوں نمشکار سہر گھوم دیتے ہیں لیکن کہیں پہ بیڈ نہیں ملتا گیس ختم ہو گئی ہے گیس نہیں ملتی اکسیجن نہیں ملتی اکسیجن کی بلیک ہو رہی ہے کرونا کے ٹکے کی بلیک ہو رہی ہے میں کہتا ہوں سرکار کہاں سو رہی ہے آخر بلیکیوں کو ابھی تک جیڑ میں کیوں نہیں ڈالا گیا کیوں وہ اکسیجن کی بلیک کر کے لوگوں کو مار رہے ہیں کیوں دوائی کی ٹکے کی بلیک کر کے لوگوں کو مار رہے ہیں کہاں سو گئی ہے سرکار پچھلے ایک ساتھ سے کرونا کرونا کی دعائی مچا رہے ہیں لیکن ابھی تک بیڈ پورے نہیں ہے کیوں ہسپتال پورے نہیں ہے کیوں ارے کالجوں کے ہسپتال بنا دو سکلوں کے ہسپتال بنا دو وہاں بیڈ گیر دو بیڈ نہیں ہے گدے گیر دو کچھ ان کا انتجام کرو اکسیجن نہیں ہے ہاتھ دو گی بات کی اکسیجن کبھی نہیں لوگ مرے ساتھیوں یہ ہا ہا کال مشیہ پتہ ہیں تو لوگوں کو جان کے مارنے کی صلاح ہے پتہ نہیں سرکاری تنی نکمی ہوگی ہے کی سلیہ سرکار چنی ہے کیا ان کی جوٹی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ساتھیوں ہم اہوان کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہسپتال میں جگہ نہ ملے ہسپتال میں بیڈ نہ ملے اگر آپ کو اکسیجن نہ ملے تو مرید تو مرے گا اور ایسے مرے ہیں اور سرم کی بات ہے کہ ہرینہ سرکار نے دلی سرکار کو اکسیجن نہیں دی ایک دن کی خبر آئی جس دن کسانوں نے پیل جام لگایا گیا ہے کہ کسانوں نے ٹرک روک لیے ایک بھی ٹرک کسی کا ہی روکا ہوتا ہمیں بتا دیجئے اور اس کے اگلے دن خبر آئی جو معلوم ہوا کہ ہرینہ سرکار نے دلی سرکار کو گیس نہیں دی اکسیجن نہیں دی اکسیجن کی وجہ سے وہاں پہ ڈیتھے ہوگی ٹھائی ڈیتھے ہوگی وہاں پہ گھبر تھی کیوں ہرینہ سرکار پر مقدمہ ترجی نہیں ہوا کیوں سرکار کی جمعہ ورنی بڑھتی اس میں ساتھیوں اگر کسی کا مریج بینہ اکسیجن کے مرے بینہ اکسیجن کے رہ جائے تڑپ رہا ہو اگر کسی کا مریج ہسپدار میں بیٹھنا ملے بیٹھ کی وجہ سے سڑک میں تڑپ رہا ہو اس کو بی جے پی کے نتاؤں کے گھروں میں لے جائیے ایم ایل اے ہو ان کا ایم پی ہو ان کے گھروں میں لے جائیے ان کے گھروں میں داخل کریے جائے اس کو اور نہ کچھ ملے ڈی سی کے دفتر میں لے جائیے وہاں پہ جا کے داخل کریے اس کو اندر لے جائیے انہوں کے گھروں کے اندر تاکہ ان کے سامنے ترمکے مرے گا تو ان کو کوئی سرم آ جائے کچھ ہمارے نیتی کار اس کے جمعہ بار ہیں ہماری سرکاریں اس کے جمعہ بار ہیں اور ان نتاؤں کو پتا چلے ان کو ان کی کچھ آتما جا کہ کیسے مرید ترمکے مرتا ان کے گھروں میں ان کے سامنے ان کے گھروں میں لے جائیے ساتھیوں جب تک ہم ان نتاؤں کو جگائیں گے ان کو جھکچو رہیں گے نہیں تب تک اس دیش کا صدار نہیں ہونے بڑا یہاں تو انہوں نے کڑے پڑھا کے رکھ دیا ہے لوگوں کا تو ساتھیوں جس کے بھی مریض کو گیس نہ ملے اکسیجن نہ ملے سلنڈر نہ ملے جس مریض کو ہسپتال میں جگہ نہ ملے وہ بی جے پی کے نیتاؤں کے ایم پی ہو چاہے ایم ایل اے ہو منتری ہو ان کے گھروں میں لے جا کے اپنے مریض کو داخل کریں بار دیجئے دفرطہ سی اندر دیکھی جائے گی جو ہوگا دھنے بات سب ساتھیوں نمشکار ساتھیوں آج جو گرتے سے خبریں آ رہی ہیں دیس میں ہہاکار مچی ہوئی ہے کرونا کرونا کے نام سے اور خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ مریض کو لے کے بھٹک رہے ہیں پورا سہر گھوم دیتے ہیں لیکن کہیں پہ بیڈ نہیں ملتا گیس ختم ہو گئی ہے گیس نہیں ملتی اکسیجن نہیں ملتی اکسیجن کی بلیک ہو رہی ہے کرونا کے ٹکے کی بلیک ہو رہی ہے میں کہتا ہوں سرکار کہا سو رہی ہے آخر بلیکیوں کو ابھی تک جیڑ میں کیوں نہیں گے ڈالا گیا کیوں آکسیجن کی بلیک کر کے لوگوں کو مار رہے ہیں کیوں دوائی کی ٹکے کی بلیک کر کے لوگوں کو مار رہے ہیں کہاں سو گئی ہے سرکار اچھلے ایک سال سے کرونا کرونا کی دوائی مچا رہے ہیں لیکن ابھی تک بیڈ پورے نہیں ہے کیوں ہسپتال پورے نہیں ہے کیوں ارے کالجوں کے ہسپتال بنا دو سکلوں کے ہسپتال بنا دو وہاں پہ بیٹھ گیر دو بیٹھ نہیں ہے گدے گیر دو کچھ ان کا انتجام کرو اکسیجن نہیں ہے ہاتھ دو گی بات کی اکسیجن کبھی نہیں لوگ مرے ساتھیوں یہ ہا ہا کار مشیح ہے پتہ ہیں تو لوگوں کو جان کے مارنے کی صلاح ہے پتہ نہیں سرکاری تنی نکمی ہوگی ہے کی سلیہ سرکار چنی ہے کیا ان کی ڈیوٹی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ساتھیوں ہم اہوان کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہسپتال میں جگہ نہ ملے ہسپتال میں بیٹھ نہ ملے اگر آپ کو اکسیجن نہ ملے تو مرید تو مرے گا اور ایسے مرے ہیں اور سرم کی بات ہے کہ ہریانہ سرکار نے دلی سرکار کو اکسیجن نہیں دی ایک دن کی گھبر آئی جس دن کسانوں نے پہل جام لگایا گیا کہ کسانوں نے ٹرک روک لیے ایک بھی ٹرک کسی کا ہی روکا ہوتا ہوتا ہمیں بتا دیجئے اور اس کے اگلے دن گھبر آئی جو معلوم ہوا کہ ہریانہ سرکار نے دلی سرکار کو گیس نہیں دی اکسیجن نہیں دی اکسیجن کی وجہ سے وہاں پہ ڈیتھے ہوگی ٹھائی ڈیتھے ہوگی وہاں پہ گھبر تھی کیوں ہریانہ سرکار میں مقدمہ ترجی نہیں ہوا کیوں سرکار کی جمعہ ورنی بڑھتی اس میں ساتھیوں اگر کسی کا مریج بینہ اکسیجن کے مرے بینہ اکسیجن کے رہ جائے تڑھ براہا ہو اگر کسی کا مریج حسpectار میں بیٹھ جاتاً ملے بیٹ کی وجہ سے سٹک میں تل براہا ہو اس کو بی جے پی کے نتاوں کے گھروں میں لے جائیے ایم ایل اے ہو ان کا ایم پی ہو ان کے گھروں میں لے جائیے ان کے گھروں میں داخل کریے جائے اس کو اور نہ کچھ ملے ڈی سی کے دفتر میں لے جائیے وہاں پہ جا کے داخل کریے اس کو اندر لے جائیے ان کے گھروں کے اندر تاکہ ان کے سامنے ترب کے مرے گا تو ان کو سرم آ جائے کچھ ہمارے نیتی کار اس کے جمعے وار ہیں ہماری سرکاریں اس کے جمعے وار ہیں اور ان نتاؤں کو پتا چلے ان کی کچھ آتما جاگے کہ کیسے مریض تردتے مرتب کے گھروں میں ان کے سامنے ان کے گھروں میں لے جائیے ساتھیوں جب تک ہم ان نتاؤں کو جگائیں گے ان کو چھوڑیں گے نہیں تب تک اس دیس کا صدار نہیں ہونے والا یہاں تو انہوں نے کڑے مکوڑے بڑھا کے رکھ دیا ہے لوگوں کا تو ساتھیوں جس کے بھی مریض کو گیس نہ ملے اکسیجن نہ ملے سلنڈر نہ ملے جس مریض کو ہسپتال میں جگہ نہ ملے وہ بی جے پی کے نتاؤں کے ایم پی ہو چاہے ایم ایل اے ہو منتری ہو ان کے گھروں میں لے جا کے اپنے مریض کو تاخل کریں بار دیجئے دیبرتا سی اندر دیکھی جائے گی جو ہوگا دھنے باز سب ساتھیوں نمشکار ساتھیوں آج جو گردے سے خبریں آ رہی ہیں دیس میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے کرونا کرونا کے نام سے اور خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ مریض کو لے کے بھٹک رہے ہیں پورا سہر گھوم دیتے ہیں لیکن کہیں پہ بیڈ نہیں ملتا گیس ختم ہو گئی ہے گیس نہیں ملتی اکسیجن نہیں ملتی اکسیجن کی بلیک ہو رہی ہے کرونا کے ٹکے کی بلیک ہو رہی ہے میں کہتا ہوں سرکار کہاں سو رہی ہے آخر بلیکیوں کو ابھی تک جیڑ میں کیوں نہیں ڈالا گیا کیوں واخسین کی بلیک کر کے لوگوں کو مار رہے ہیں کیوں دوائی کی ٹکے کی بلیک کر کے لوگوں کو مار رہے ہیں کہاں سو گئی ہے سرکار پچھلے ایک سال سے کرونا کرونا کی دوائی مچا رہے ہیں لیکن ابھی تک بیڈ پورے نہیں ہے کیوں ہسپتال پورے نہیں ہے کیوں ارے کالجوں کے ہسپتال بنا دو میں بیٹھ گیر دو بیٹھ گیر دو کچھ ان کا انتجام کرو اکسیجن نہیں ہے ہاتھ دو گی بات کی اکسیجن کبھی نہیں لوگ مرے ساتھیوں یہ ہاں ہاں کارمشیر پتہ نہیں تو لوگوں کو جان کے مارنے کی صلاح ہے پتہ نہیں سرکاری تنی نکمی ہوگی ہے کیس حلیث سرکار چنی ہے کیا ان کی جوٹی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ساتھیوں ہم اہوان کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہسپتال میں جگہ نہ ملے ہسپتال میں بیٹھ نہ ملے اگر آپ کو اکسیجن نہ ملے تو مرید تو مرے گا اور ایسے مر رہے ہیں اور سرم کی بات ہے کہ ہریانہ سرکار نے دلی سرکار کو اکسیجن نہیں دی ایک دن کی گھبر آئی جس دن کسانوں پہ الجام لگایا گیا ہے کہ کسانوں نے ٹرک روک لیے ایک بھی ٹرک کسی کا ہی روکہ ہو تو ہمیں بتا دیجئے اور اس کے اگلے دن گھبر آئی جو معلوم ہوا کہ ہریانہ سرکار نے دلی سرکار کو گیس نہیں دی اکسیجن نہیں دی اکسیجن کی وجہ سے وہاں پہ ڈیتھے ہوگی ٹھائی ڈیتھے ہوگی وہاں پہ گھبر تھی کیوں ہریانہ سرکار پہ مقدمہ ترجی نہیں ہوا کیوں سرکار کی جمعہ ورنی بڑھتی اس میں ساتھیوں اگر کسی کا مریج بینہ اکسیجن کے مرے بینہ اکسیجن کے رہ جائے تڑب رہا ہو اگر کسی کا مریج ہسپتال میں بیٹھنا ملے بیٹھ کی وجہ سے سڑک میں تڑب رہا ہو اس کو بی جے پی کے نتاؤں کے گھروں میں لے جائیے ایم ایل اے ہو ان کا ایم پی ہو ان کے گھروں میں لے جائیے گھروں میں داخل کریے جائے اس کو اور نہ کچھ ملے ڈی سی کے دفتر میں لے جائیے وہاں پہ جا کے داخل کریے اس کو اندر لے جائیے ان کے گھروں کے اندر تاکہ ان کے سامنے تڑب کے مرے گا تو ان کو سرم آ جائے کچھ ہمارے نیتی کار اس کے جمعہ وار ہیں ہماری سرکار ہیں اس کے جمعبار ہیں اور ان نتاؤں کو پتا چلے ان کو ان کو ان کی خوش آتما جا کے کہ کیسے مریض ترس کے مرتب ان کے گھروں میں ان کے سامنے ان کے گھروں میں لے جائیے ساتھیوں جب تک ان نتاؤں کو جگائیں گے ان کو چھوڑیں گے نہیں تب تک اس دیس کا صدار نہیں ہونے والا یہاں تو انہوں نے کیڑے مکوڑے بڑھا کے رکھ دیا ہے لوگوں کا تو ساتھیوں جس کے بھی مریض کو گیس نہ ملے اکسیجن نہ ملے سلنڈر نہ ملے جس مریض کو ہسپتال میں جگہ نہ ملے وہ بی جے پی کے نتاؤں کے ایم پی ہو چاہے ایم ایل اے ہو منتری ہو ان کے گھروں میں لے جا کے اپنے مریض کو داخل کریں بڑھ دیجئے دبرتہ سی اندر دیکھی جائے گی جو ہوگا دھنے باز سب ساتھیوں نمشکار ساتھیوں آج جو گردے سے خبریں آ رہی ہیں دیس میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے کرونا کرونا کے نام سے اور خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ مریض کو لے کے بھٹک رہے ہیں پورا سہر گھوم دیتے ہیں لیکن کہیں پہ بیڈ نہیں ملتا گیس ختم ہو گئی ہے گیس نہیں ملتی اکسیجن نہیں ملتی اکسیجن کی بلیک ہو رہی ہے کرونا کے ٹکے کی بلیک ہو رہی ہے میں کہتا ہوں سرکار کہاں سو رہی ہے آخر بلیکیوں کو ابھی تک جیڑ میں کیوں نہیں گے ڈالا گیا کیوں آکسیجن کی بلیک کر کے لوگوں کو مار رہے ہیں کیوں دوائی کی ٹکے کی بلیک کر کے لوگوں کو مار رہے ہیں کہاں سو گئی ہے سرکار اچھلے ایک ساتھ سے کرونا کرونا کی دوائی مچا رہے ہیں لیکن ابھی تک بیڈ پورے نہیں ہے کیوں ہسپتال پورے نہیں ہے کیوں ارے کالجو کے ہسپتال بنا دو سکلوں کے ہسپتال بنا دو وہاں بیٹھ گیر دو بیٹھ گیر دو کچھ ان کا انتجام کرو اکسیجن نہیں ہے ہاتھ دو گی بات کی اکسیجن کبھی نہیں لوگ مرے ہیں ساتھیوں یہ ہاں ہاں کار مشیریہ پتہ ہیں تو لوگوں کو جان کے مارنے کی صلاح ہے پتہ نہیں سرکاری تنی نکمی ہوگی ہے کیس علیہ سرکار چنی ہے کیا ان کی جوٹی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ساتھیوں ہم اہوان کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہسپتال میں جگہ نہ ملے ہسپتال میں بیٹھ نہ ملے اگر آپ کو اکسیجنیں ملے تو مرید تو مرے گا اور ایسے مرے ہیں اور سرم کی بات ہے کہ ہریانہ سرکار نے دلی سرکار کو اکسیجن نہیں دی ایک دن کی گھبر آئی جسدن کسانوں نے الجام لگایا گیا کہ کسانوں نے ٹرک روک لیے ایک بھی ٹرک کی کوئی روکہ ہو تو ہمیں بتا دیجئے اور اس کے اگلے دن گھبر آئی جو معلوم ہوا کہ ہریانہ سرکار نے دلی سرکار کو گیس نہیں دی اکسیجن نہیں دی اکسیجن کی وجہ سے وہاں پہ ڈیتھے ہوگی ٹھائی ڈیتھے ہوگی وہاں پہ گھبر تھی کیوں ہرے انسرکار پہ مقدمہ ترجی نہیں ہوا کیوں سرکار کی جمعہ ورنی بڑھتی اس میں ساتھیوں اگر کسی کا مریج بینہ اکسیجن کے مرے بینہ اکسیجن کے رہ جائے تڑب رہا ہو اگر کسی کا مریج ہسپدار میں بیٹھنا ملے بیٹھ کی وجہ سے سڑک میں تڑب رہا ہو اس کو بی جے پی کے نتاؤں کے گھروں میں لے جائیے ایم ایل اے ہو ان کا ایم پی ہو ان کے گھروں میں لے جائیے ان کے گھروں میں داخل کریے جائے اس کو اور نہ کچھ ملے ڈی سی کے دفتر میں لے جائیے وہاں پہ جا کے داخل کریے اس کو اندر لے جائیے ان کے گھروں کے اندر تاکہ ان کے سامنے تڑب کے مرے گا تو ان کو سرم آ جائے کچھ ہمارے نیتی کار اس کے جمعہ وار ہیں ہماری سرکاریں اس کے جمعبار ہیں اور ان نتاؤں کو پتا چلے ان کو ان کی خوش آتما جا کے کہ کیسے مریض ترسکے مرتاں ان کے گھروں میں ان کے سامنے ان کے گھروں میں لے جائیے ساتھیوں جب تک ہم ان نتاؤں کو جگائیں گے ان کو چھوڑیں گے نہیں تب تک اس دیس کا صدار نہیں ہونے والا یہاں تو انہوں نے کڑے مکوڑے بڑھا کے رکھ دیا ہے لوگوں کا تو ساتھیوں جس کے بھی مریض کو گیس نہ ملے اکسیجن نہ ملے سلنڈر نہ ملے جس مریض کو ہسپتال میں جگہ نہ ملے وہ بی جے پی کے نتاؤں کے ایم پی ہو چاہے ایم ایل اے ہو منتری ہو ان کے گھروں میں لے جا کے اپنے مریض کو داخل کریں بار دیجئے دبرتہ سی اندر دیکھی جائے گی جو ہوگا دھنے بات سب ساتھیوں نمشکار ساتھیوں آج جو گردے سے خبریں آ رہی ہیں دیش میں ہہاکار مچی ہوئی ہے کرونا کرونا کے نام سے اور خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ مریض کو لے کے بھٹک رہے ہیں پورا سہر گھوم دیتے ہیں لیکن کہیں پہ بیڈ نہیں ملتا گیس ختم ہو گئی ہے گیس نہیں ملتی اکسیجن نہیں ملتی اکسیجن کی بلیک ہو رہی ہے کرونا کے ٹکے کی بلیک ہو رہی ہے میں کہتا ہوں سرکار کہاں سو رہی ہے آخر بلیکیوں کو ابھی تک جیڑ میں کیوں نہیں ڈالا گیا کیوں آکسیجن کی بلیک کر کے لوگوں کو مار رہے ہیں کیوں دوائی کی ٹکے کی بلیک کر کے لوگوں کو مار رہے ہیں کہاں سو گئی ہے سرکار پچھلے ایک سال سے کرونا کرونا کی دوائی مچا رہے ہیں لیکن ابھی تک بیڈ پورے نہیں ہے کیوں ہسپتال پورے نہیں ہے کیوں ارے کالجو کے ہسپتال بنا دو سکلوں کے ہسپتال بنا دو وہاں پہ بیڈ گیر دو بیڈ نہیں ہے گدے گیر دو کچھ ان کا انتجام کرو اکسیجن نہیں ہے ہاتھ دو گی بات کی اکسیجن کبھی نہیں لوگ مرے ساتھیوں یہ ہا ہا کانمشیر ہے پتہ نہیں تو لوگوں کو جان کے مارنے کی صلاح ہے پتہ نہیں سرکار ہی تنی نکمی ہوگی ہے کی سلیہ سرکار چنی ہے کیا ان کی ڈیوٹی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ساتھیوں ہم اہوان کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہسپتال میں جگہ نہ ملے ہسپتال میں بیٹھ نہ ملے اگر آپ کو اکسیجنیں ملے تو مرید تو مرے گا اور ایسے مرے اور سرم کی بات ہے کہ ہریانہ سرکار نے دلی سرکار کو اکسیجن نہیں دی ایک دن کی خبر آئی جسے دن کسانوں پہل جام لگایا گیا کہ کسانوں نے ٹرک روک لیے ایک بھی ٹرک کی کہہ روکا ہو تو ہمیں بتا دیجئے اور اس کے اگلے دن خبر آئی جو معلوم ہوا کہ ہریانہ سرکار نے دلی سرکار کو گیس نہیں دی اکسیجن نہیں دی اکسیجن کی وجہ سے وہاں پہ ڈیتھے ہوگی گھبر تھی کیوں ہریانہ سرکار میں مقدمہ ترجی نہیں ہوا کیوں سرکار کی جمعہ ورنی بڑھتی اس میں ساتھیوں اگر کسی کا مریج بینہ اکسیجن کے مرے بینہ اکسیجن کے رہ جائے تڑپ رہا ہو اگر کسی کا مریج حجبتان میں بیٹ نہ ملے بیٹ کی وجہ سے سڑک میں تڑپ رہا ہو اس کو بی جے پی کے نتاؤں کے گھروں میں لے جائیے ایم ایل اے ہو ان کا ایم پی ہو ان کے گھروں میں لے جائے ان کے گھروں میں داخل کرئے جائے اس کو اور نہ کچھ ملے ٹی سی کے دفتر میں لے جائیے مہاں پہ جا کے داخل کرئے اس کو اندر لے جائیے ان کے گھروں کے اندر تاکہ ان کے سامنے تڑپ رہے گا تو ان کو سرم آ جائے کچھ ہمارے نیتی کار اس کے جنمیوار ہیں ہماری سرکار ہے اس کے جنمیوار ہیں اور ان نتاؤں کو پتا چلے ان کو ان کی خوش آتما جا کے کہ کیسے مریض ترسکے مرتبن کے گھروں میں ان کے سامنے ان کے گھروں میں لے جائیے ساتھیوں جب تک ہم ان نتاؤں کو جگائیں گے ان کو چھوڑیں گے نہیں تب تک اس دیس کا صدار نہیں ہونے والا یہاں تنہوں نے کڑے مکڑے بڑھا کے رکھ دیا ہے لوگوں کا تو ساتھیوں جس کے بھی مریض کو گیس نہ ملے اکسیجن نہ ملے سلنڈر نہ ملے جس مریض کو ہسپتار میں جگہ نہ ملے وہ بی جے پی کے نتاؤں کے ایم پی ہو چاہے ایم ایل اے ہوں منتری ہو ان کے گھروں میں لے جا کے اپنے مریض کو داخل کریں بار دیجئے دیب تک سی اندر دیکھی جائے گی جو ہوگا دھنے باز سب ساتھیوں نمشکار ساتھیوں آج جو گردے سے خبریں آ رہی ہیں دیس میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے کرونا کرونا کے نام سے اور خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ مریض کو لے کے بھٹک رہے ہیں پورا سہر گھوم دیتے ہیں لیکن کہیں پہ بیڈ نہیں ملتا گیس ختم ہو گئی ہے گیس نہیں ملتی آکسیجن نہیں ملتی آکسیجن کی بلیک ہو رہی ہے کرونا کے ٹکے کی بلیک ہو رہی ہے میں کہتا ہوں سرکار کہاں سو رہی ہے آخر بلیکیوں کو ابھی تک جیڑ میں کیوں نہیں ڈالا گیا کیوں آکسیجن کی بلیک کر کے لوگوں کو مار رہے ہیں کیوں دوائی کی ٹکے کی بلیک کر کے لوگوں کو مار رہے ہیں کہاں سو گئی ہے سرکار پچھلے ایک سال سے کرونا کرونا کی دعائی مچا رہے ہیں لیکن ابھی تک بیڈ پورے نہیں ہے کیوں ہسپتال پورے نہیں ہے کیوں ارے کالجوں کے ہسپتال بنا دو سکلوں کے ہسپتال بنا دو وہاں میں بیڈ گیر دو بیڈ نہیں ہے گدے گیر دو کچھ ان کا انتجام کرو اکسیجن نہیں ہے ہاتھ دو گی بات کی اکسیجن کبھی نہیں لوگ مرے ساتھیوں یہ ہا ہا کال مشیریہ یہ پتہ نہیں تو لوگوں کو جان کے مارنے کی صلاح ہے پتہ نہیں سرکار ہی تنی نکمی ہوگی ہے کی صلیح سرکار چنی ہے کیا ان کی ڈیوٹی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ساتھیوں ہم اہوان کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہسپتال میں جگہ نہ ملے ہسپتال میں بیڈ نہ ملے اگر آپ کو اکسیجن نہ ملے تو مرید تو مرے گا اور ایسے مرے ہیں اور سرم کی بات ہے کہ ہرینہ سرکار نے دلی سرکار کو اکسیجن نہیں دی ایک دن کی خبر آئی جسے دن کسانوں نے پہل جام لگایا گیا ہے کہ کسانوں نے ٹرک روک لیے ایک بھی ٹرک کسی کو ہی روکا ہو تو ہمیں بتا دیجئے اور اس کے اگلے دن خبر آئی جو معلوم ہوا کہ ہرینہ سرکار نے دلی سرکار کو گیس نہیں دی اکسیجن نہیں دی اکسیجن کی وجہ سے وہاں پہ ڈیتھے ہوگی ٹھائی ڈیتھے ہوگی وہاں پہ خبر تھی کیوں ہرینہ سرکار میں مقدمہ ترجی نہیں ہوا کیوں سرکار کی جمعہ ورنی بڑھتیس میں ساتھیوں اگر کسی کا مریج بینہ اکسیجن کے مرے بینہ اکسیجن کے رہ جائے تڑپ رہا ہو اگر کسی کا مریج حجبتان میں بیٹ نہ ملے بیٹ کی وجہ سے سڑک میں تڑپ رہا ہو اس کو بی جے پی کے نتاؤں کے گھروں میں لے جائیے ایم ایل اے ہو ان کا ایم پی ہو ان کے گھروں میں لے جائیے ان کے گھروں میں داخل کریے جائے اس کو اور نہ کچھ ملے ڈی سی کے دفتر میں لے جائیے مہاں پہ جا کے داخل کریے اس کو اندر لے جائیے ان کے گھروں کے اندر تاکہ ان کے سامنے تڑپ کے مرے گا تو ان کو سرم آ جائے کچھ ہمارے نیتی کار اس کے جمعہ وار ہیں ہماری سرکاریں اس کے جمعہ وار ہیں اور ان نتاؤں کو پتا چلے ان کی کچھ آتما جائے کہ کیسے مریج تڑپ کے مرتب کے گھروں میں ان کے سامنے ان کے گھروں میں لے جائیے ساتھیوں جب تک ہم ان نتاؤں کو جگائیں گے ان کو چھکچھو رہیں گے نہیں تب تک اس دیس کا صدار نہیں ہونے والا یہاں تو نے کڑے مکڑے بڑھا کے رکھ دیا ہے لوگوں کا تو ساتھیوں جس کے بھی مریج کو گیس نہ ملے اکسیجن نہ ملے سلنڈر نہ ملے جس مریج کو ہسپتال میں جگہ نہ ملے وہ بی جے پی کے نتاؤں کے ایم پی ہو چاہے ایم ایل اے ہو منتری ہو ان کے گھروں میں لے جا کے اپنے مریج کو داخل کریں بار دیجئے دب تک سی اندر دیکھی جائے گی جو ہوگا دھنے باز سب ساتھیوں نمشکار ساتھیوں آج جو گردے سے خبریں آ رہی ہیں دیس میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے کرونا کرونا کے نام سے اور خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ مریج کو لے کے بھٹک رہے ہیں پورا سہر گھوم دیتے ہیں لیکن کہیں پہ بیڈ نہیں ملتا گیس ختم ہو گئی ہے گیس نہیں ملتی اکسیجن نہیں ملتی اکسیجن کی بلیک ہو رہی ہے کرونا کے ٹکے کی بلیک ہو رہی ہے میں کہتا ہوں سرکار کہاں سو رہی ہے آخر بلیکیوں کو ابھی تک جیڑ میں کیوں نہیں ڈالا گیا کیوں اکسیجن کی بلیک کر کے لوگوں کو مار رہے ہیں کیوں دوائی کی ٹکے کی بلیک کر کے لوگوں کو مار رہے ہیں کہاں سو گئی ہے سرکار پچھلے ایک سال سے کرونا کرونا کی دعائی مچا رہے ہیں لیکن ابھی تک بیڈ پورے نہیں ہے کیوں ہسپتال پورے نہیں ہے کیوں ارے کالجوں کے ہسپتال بنا دو سکلوں کے ہسپتال بنا دو وہاں بیڈ گیر دو بیڈ نہیں ہے گبدے گیر دو کچھ ان کا انتجام کرو اکسیجن نہیں ہے ہاتھ دو گی بات کی اکسیجن کبھی نہیں لوگ مرے ساتھیوں یہ ہا ہا کار مشیح ہے پتہ نہیں تو لوگوں کو جان کے مارنے کی صلاح ہے پتہ نہیں سرکاری تنی نکمی ہوگی ہے کی صلیح سرکار چنی ہے کیا ان کی ڈیوٹی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ساتھیوں ہم اہوان کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہسپتال میں جگہ نہ ملے ہسپتال میں بیڈ نہ ملے اگر آپ کو اکسیجن نہ ملے تو مرید تو مرے گا اور ایسے مرے ہیں اور سرم کی بات ہے اگر ہرینہ سرکار نے دلی سرکار کو اکسیجن نہیں دی ایک دن کی خبر آئی جسے دن کسانوں نے پہل جام لگایا گیا ہے کہ کسانوں نے ٹرک روک لیے ایک بھی ٹرک کسی کا ہی روکا ہوتا ہمیں بتا دیجئے اور اس کے اگلے دن خبر آئی جو معلوم ہوا کہ ہرینہ سرکار نے دلی سرکار کو گیس نہیں دی اکسیجن نہیں دی اکسیجن کی وجہ سے وہاں پہ ڈیتھے ہوگی تھائی ڈیتھے ہوگی وہاں پہ خبر تھی کیوں ہرینہ سرکار میں مقدمہ ترجی نہیں ہوا کیوں سرکار کی جمعہ ورنی بڑھتیس میں ساتھیوں اگر کسی کا مریج بینہ اکسیجن کے مرے بینہ اکسیجن کے رہ جائے تڑب رہا ہو اگر کسی کا مریج ہزپدار میں بیٹھ نہ ملے بیٹھ کی وجہ سے سڑک میں تڑب رہا ہو اس کو بی جے پی کے نتاؤں کے گھروں میں لے جائیے ایم ایل اے ہو ان کا ایم پی ہو ان کے گھروں میں لے جائیے ان کے گھروں میں داخل کریے جائے اس کو اور نہ کچھ ملے ڈی سی کے دفتر میں لے جائیے مہاں پہ جا کے داخل کریے اس کو اندر لے جائیے ان کے گھروں کے اندر تاکہ ان کے سامنے تڑب کے مرے گا تو ان کو کچھ سرم آ جائے کچھ ہمارے نیتی کار اس کے جمعہ وار ہیں ہماری سرکاریں اس کے جمعہ وار ہیں اور ان نتاؤں کو پتا چلے ان کی کچھ آتما جائے کہ کیسے مریج تڑب کے مرتا ان کے گھروں میں لے جائیے ساتھیوں جب تک ان نتاؤں کو جگائیں گے ان کو چھکچوڑیں گے نہیں تب تک اس دیس کا صدار نہیں ہونے والا یہاں تو انہوں نے کڑے میں کڑے بڑھا کے رکھ دیا ہے لوگوں کا تو ساتھیوں جس کے بھی مریج کو گیس نہ ملے اکسیجن نہ ملے سلنڈر نہ ملے جس مریج کو ہسپتال میں جگہ نہ ملے وہ بی جے پی کے نتاؤں کے ایم پی ہو چاہے ایم ایل اے ہو منتری ہو ان کے گھروں میں لے جا کے اپنے مریج کو تاکل کریں بڑھ دیجئے دبرتاسی اندر دیکھی جائے گی جو ہوگا دھنے باز سب ساتھیوں نمشکار ساتھیوں آج جو گردے سے خبریں آ رہی ہیں دیس میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے کرونا کرونا کے نام سے اور خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ مریج کو لے کے بھٹک رہے ہیں پورا سہر گھوم دیتے ہیں لیکن کہیں پہ بیڈ نہیں ملتا گیس ختم ہو گئی ہے گیس نہیں ملتی آکسیجن نہیں ملتی آکسیجن کی بلیک ہو رہی ہے کرونا کے ٹکے کی بلیک ہو رہی ہے میں کہتا ہوں سرکار کہاں سو رہی ہے آخر بلیکیوں کو ابھی تک جیڑ میں کیوں نہیں ڈالا گیا کیوں آکسیجن کی بلیک کر کے لوگوں کو مار رہے ہیں کیوں دوائی کی ٹکے کی بلیک کر کے لوگوں کو مار رہے ہیں کہاں سو گئی ہے سرکار پچھلے ایک سال سے کرونا کرونا کی دعائی مچا رہے ہیں لیکن ابھی تک بیڈ پورے نہیں ہے کیوں ہسپتال پورے نہیں ہے کیوں ارے کالجوں کے ہسپتال بنا دو سکلوں کے ہسپتال بنا دو وہاں بیڈ گیر دو بیڈ نہیں ہے گدے گیر دو کچھ ان کا انتجام کرو اکسیجن نہیں ہے ہاتھ دو گی بات کی اکسیجن کبھی نہیں لوگ مرے ساتھیوں یہ ہا ہا کال مشیح ہے پتہ ہیں تو لوگوں کو جان کے مارنے کی صلاح ہے پتہ نہیں سرکاری تنی نکمی ہوگی ہے کی سلیہ سرکار چنی ہے کیا ان کی جوٹی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ساتھیوں ہم اہوان کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہسپتال میں جگہ نہ ملے ہسپتال میں بیڈ نہ ملے اگر آپ کو اکسیجن نہ ملے تو مرید تو مرے گا اور ایسے مرے ہیں اور سرم کی بات ہے کہ ہرینہ سرکار نے دلی سرکار کو اکسیجن نہیں دی ایک دن کی گھبر آئی جس دن کسانوں پہ الجام لگایا گیا ہے کہ کسانوں نے ٹرک روک لیے ایک بھی ٹرک کسی کا ہی روکا ہوتا ہوں میں بتا دیجئے اور اس کے اگلے دن کھبر آئی جو معلوم ہوا کہ ہرینہ سرکار نے دلی سرکار کو گیس نہیں دی اکسیجن نہیں دی اکسیجن کی وجہ سے وہاں پہ ڈیتھے ہوگی ٹھائی ڈیتھے ہوگی وہاں پہ گھبر تھی کیوں ہرینہ سرکار پہ مقدمہ ترجی نہیں ہوا کیوں سرکار کی جمعوری نے بڑھتی اس میں ساتھیوں اگر کسی کا مریج بینہ اکسیجن کے مرے بینہ اکسیجن کے رہ جائے تڑپ رہا ہو اگر کسی کا مریج ہسپتار میں بیٹھنا ملے بیٹھ کی وجہ سے سڑک میں تڑپ رہا ہو اس کو بی جے پی کے نتاؤں کے گھروں میں لے جائیے ایم ایل اے ہو ان کا ایم پی ہو ان کے گھروں میں لے جائیے ان کے گھروں میں داخل کریے جائے اور نہ کچھ ملے ڈی سی کے دفتر میں لے جائیے مہاں پہ جا کے داخل کریئے اس کو اندر لے جائیئے انہوں کے گھروں کے اندر تاکہ ان کے سامنے تڑھف کے مرے گا تو ان کو سرم آ جائے گوش ہمارے نیتی کار اس کے جمعیوار ہیں ہماری سرکار اس کے جمعیوار ہیں اور ان نتاؤں کو پتہ چلے ان کو ان کی کوش آتو جائے کہ کیسے مرید تڑھف کے مرتا ان کے گھروں میں ان کے سامنے ان کے گھروں میں لے جائیئے ساتھیوں جب تک ان نتاؤں کو جگائیں گے کے رکھ دیا ہے لوگوں کا تو ساتھیوں جس کے بھی مریج کو گیس نہ ملے اکسیجن نہ ملے سلنڈر نہ ملے جس مریج کو ہسپتال میں جگہ نہ ملے وہ بی جے پی کے نیتاؤں کے ایم پی ہو چاہے ایم ایل اے ہو منتری ہو ان کے گھروں میں لے جا کے اپنے مریج کو داخل کریں بار دیجئے دبرتہ سی اندر دیکھی جائے گی جو ہوگا دھنے بات سب ساتھیوں نمشکار ساتھیوں آج جو گردے سے خبریں آ رہی ہیں دیس میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے کرونا کرونا کے نام سے اور خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ مریج کو لے کے بھٹک رہے ہیں پورا سہر گھوم دیتے ہیں لیکن کہیں پہ بیڈ نہیں ملتا گیس ختم ہو گئی ہے گیس نہیں ملتی اکسیجن نہیں ملتی اکسیجن کی بلیک ہو رہی ہے کرونا کے ٹکے کی بلیک ہو رہی ہے میں کہتا ہوں سرکار کہاں سو رہی ہے آخر بلیکیوں کو ابھی تک جیڑ میں کیوں نہیں گے ڈالا گیا کیوں آکسیجن کی بلیک کر کے لوگوں کو مار رہے ہیں کیوں دوائی